شروع لگے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی چٹخارے اور لذیذ اور چٹ پٹی چٹخارہ بوٹی یقین کریں یہ اتنی سوفٹ اور جوسی بنتی ہے نا کہ یقین کریں کہ آپ اس کو کھاتے کھاتے انگلیاں بھی کھا جائیں گے اتنے ہی مزیدار اتنے ہی لذیذ یہ بنتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ اور کتنے مزیدار یہ بنی ہے ایک دفعہ آپ میرے کہنے سے اور میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں یقین کریں آپ انگلیاں بھی کھا جائیں گے یہ اتنے ٹیسٹی اور تنی چٹ پٹی بنتی ہیں تو چلیے جی بینہ ٹائم ویسٹ کینا اپنی ریسپی جانب چلتے ہیں لیکن اس سے بہلے میں کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک ان کے بٹن کو پریس کر د تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہاں پر میں نے بلکل بون لیسٹ چھوٹی بوٹیوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی بڑی ہم نے رکھنی ہے بس اس سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہی ہو نا اس سے زیادہ چھوٹی اب یہاں پر ایک پتیلی میں سارے گوشت کو ہم ڈال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر اتنا پانی شامل کریں گے کہ بس ہمیں گوشت کو گلانا ہے گوشتی گریوی نہیں بھرانا تو بس بہ بہت کم ہم پانی اس میں شامل کریں گے اتنا کہ بس ہمارا گوشت جو ہے وہ ڈوب جائے اور اچھے سے گل جائے ایک بڑی ہلائچی لے لیں گے دو بڑے دار چینی کے ٹکڑے اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے علاوہ ہارپ ٹی سپون میں نے ہلدی شامل کر دی ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک کا شامل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم شامل کر دیں گے ادرک لحسن کا پیسٹ ادرک لحسن کا پیسٹ تھوڑ زیادہ جائ گا اس میں کیونکہ گوشت زیادہ ہے تو یہاں پر ٹو ٹی بڑی سپون بھر کرنا میں نے ادرک لحسن کا پیسٹ شامل کیا ہے آپ بھی اپنے گوشت کو حساب سے جو ہے وہ دیکھ لے گا کتنی کوئنٹیٹی میں گوشت آپ نے دیا ہے اب بس ان تمام چیزوں کو نا اچھے سے مکس کر دیں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے اچھے سے اوبال آنے دیں گے اس کے بعد بلکل لو فلیم پر لو آنچ پڑھنا اس کو اچھے سے گلنے کے لئے رکھ دیں گے تیس سے پیتیس منٹ ل گے اور سارا گوشت جو نا وہ اچھے سے گل جائے گے ہمیں اس کو گلانا ہے اچھے سے تو یہاں پڑھنا اچھے سے مکس کر دیں گے اور بس دھگ کر رہ دیں گے تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لئے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً 35 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں اور گوشت بالکل زبردست طریقے سے بالکل گل چکا ہے اس کا پانی بھی میں نے بالکل ختم کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اس میں بالکل بھی نہیں ہے آپ نے بھی بالکل اس کا پانی خوشک جو ہے وہ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سارا پانی خوشک ہو گیا ہے اب جتنی بوٹیاں مجھے چاہیے نا بس اپنے حساب سے میں اس میں سے نکال لوں گی تو یہاں پر جتنی مجھے بوٹیاں بنانے سے چٹکھارا بوٹی اتنے حساب سے میں نے گوشت نکال لیا ہے یہاں مسالے جائیں گے جیسے کہ ون ٹی سپون یہاں بھونہ کٹا ہوا زیرہ لے لیا ہے تھوڑا سا نمک کیونکہ نمک پہلے ہی ہم نے ڈال دیا ہے ہاپ ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاپ ٹی سپون کٹی ہوئی مرچیں اور ہاپ ٹی سپون ہی ہم نے لال پیسی مرچیں لیے اور ون ٹی سپون دھنیا لے لیا ہے اس کو بھون کر کوٹ لیا تھا میں نے اب بس سارے مسالے اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر دوں گی مسالوں کے ساتھ بوٹیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ ایک ایک بوٹی میں نہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے لگ جائے میں چمچ کی مدد سے کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو ہاتھ سے اچھے سے مسال مسال کے اس میں سارا مسالے لگا سکتے ہیں تو بس اب یہاں پر ہم کیا کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں چارٹ مسالہ شامل کر دیا ہے یہ آپ چاہیں تو شامل کریں نہیں چاہیں تو سکپ کر دیں آپ کے اپنی مرضی ہے مجھے دل تھا میں نے ڈال دیا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کان فلور لے لیں گے تقریبا میں نے ٹو ٹیبل سپون نا میں نے کان فلور بھر کر لیا ہے تاکہ ہماری جو چٹھارا بوٹیاں ہیں وہ تھوڑا سی کرکروی بھی بنیں تو اس طرح بہت مزیدار بنتی ہیں جب ہم کھائیں تو یہاں پر تھوڑا سا وینگر میں نے شامل کر دیا ہے سفید والا آپ چاہیں تو لیون شامل کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اب ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد پھر سے بوٹیوں میں اچھے سے مسالہ میں مکس کر دوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹیوں میں سارا مسالہ کان فلور اور جو بھی ہم نے چیزیں شامل کر دینا اچھے سے لگ جانی چاہیے یا یقین کریں یہ اتنے مزید کی بنتی ہے اپنے گھر میں ایک دوہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے پہ اب بس یہاں پہ بوٹیوں میں مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ان بوٹیوں کو اچھے سے کر لیں گے فرائے ایک طرف سے پانچ منٹ لیں گے دوسرے پانچ منٹ مطلب پانچ منٹ سے زیادہ سکا ہم فرائے نہیں کریں گے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہوں گے اور جناب آپ ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کی بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہن سکیں اب فرائے پین میک ایک کر کی بوٹیوں کو شامل کریں گے اور اچھے سے ایک طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیر اچھے سے ہم نے گرم کر لیا تھا تو پانچ منٹ لگیں گے ایک طرف سے اس کو اچھے سے فرائے کرنے میں لو فلم پہ ہم نے فرائے کرنا ہے ہائی پہ نہیں تو زیادہ جو ہیں وہ بوٹیاں جل جائیں گے اور آپ نے بالکل لو فلم پہ جو ہے وہ فرائے کرنا ہے یہاں بوٹیوں کو ایک طرف سے فرائے ہوتے ہوتے تین منٹ تو کم از کم ہو گئے ہیں تو بس اب یہاں بوٹیوں کو میں نے پلٹ دیا اور اچھے سے یہ فرائے ہو گئی ہیں دونوں طرف سے اب ہم کیا کریں گے ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار اور کتنی لذیذ سے لگ رہی ہیں یقین کریں کھانے میں ہی اتنے ہی زیادہ مزیدار ہیں میں نے جب بنائی تھی تو سب کو پسند آئیے آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح سے ایک زباد ضرور جو ہے وہ ٹرائے کیجئے گا سارے بوٹیوں کو ہم نے نکال لینا ہے یہاں پر ہماری چٹکھارا بوٹیاں تو تیار ہو گئی ہیں لیکن اب ہم چلتے ہیں اس کی چٹنی کی جانب تو یہاں پر املی کا پل ہم نے اچھے سے نکال لینا ہے مسل مسل کے املی کا پل ہم نے نکال لینا ہے اور گھٹلیوں کو بلکل سیپریٹ کر دیں گے یقین کریں یہ املی کی چٹنی اتنی مزے دار بندی نہ میں آپ کو بتانے سکتی تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے زیادہ نہیں بعد تھوڑا بہت پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک زیادہ نمک نہیں شامل کریں گے بعد تھوڑا سا نمک اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم شامل کر دیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں کٹی ہوئی لیا نہیں ہے ہم نے پیسے ہوئی ملچیں نہیں لینے یہ بات کا خیال رکھے گا تو تھوڑے سے ہم اس میں شامل کر دیں کٹی ہوئی ملچیں بس اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد اس کو مس کر لیں گے بس ہماری چٹنی تیار ہے اس میں اور کوئی کام ہمیں نہیں کرنا بہت مزیدار چٹنی بنتی ہے بہت لذیذ بنتی ہے یقین کریں کوئی بھی آپ بوٹیاں بنائیں چٹکھارا بوٹی ہو یا پھر کسی بھی قسم کی بوٹی ہو تکہ بوٹیاں ہوں اس کے ساتھ بھی چٹنی بنا سکتے ہیں تو بہت مزیدار بہت لذیذ ہماری چٹکھارا بوٹیاں بن کر ریڈی ہو گئی ہیں چٹنی کے ساتھ سرپ کریں پیاز یا کوئی بھی صلاحات آپ لے لیں اس کے ساتھ سرپ کریں یقین کریں اندر سے اتنی جوسی ہو اتنی مزیدار یہ بنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اگر آپ بنائیں گے تو یقین کر اپنی اونلیاں تک چاٹ جائیں گے اتنی مزیدار یہ بن دی ہیں ریسی پہ اچھی رہ گئی ہو چینل کو سبسکرائب پر دے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہن سکیں پھر میں لیں گے اشیاء اللہ تعالیٰ نیکس وڈیو میں جب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ